وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا ہے کہ صاف و شفاف اندخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے بطور نگران وزیراعظم قیادت جو فیصلہ کرے قبول ہوگا آئندہ سیٹ اپ کے حوالے سے ابھی مشاورت شروع نہیں ہوئی وفاقی وزیر طوانائی انجینئر خورم دستگیر نے کہا ہے کہ وزیر عظم شباشیر نے واپڑا میں 450 ارب کی کرپشن کا غلط بتایا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر عظم نے واپڑا میں 450 ارب روپے کی کرپشن غلط آدادہ شمار پیش کیے ہیں انہوں نے کہا کہ واپڑا میں کرپشن 450 ارب روپے سے کم ہے واپڑا ملازمین کو ملنے والی مفت بجلی موجودہ حکومت ختم نہیں کر سکتی یہ اگلی حکومت کرے گی دریائے سطلوچ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا پر سلابی ریلوں کے باعث دریائے سطلوچ کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی نے عارف والا کے مضافعات میں تباہی مچاہ دی سابوکہ کے مقام پر دریائے سطلوچ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا سلابی پانی سے سینگڑوں ایکر پر کارس فصلے اور مکانہ زیرے آب آ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنمہ کمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ اس حاگدار کا نام غیر سنجیدہ طریقے سے سامنے آیا ہے انہوں نے نی جی ٹی وی کے پرگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے لیے تو ابھی بہت دن باقی ہیں نگران وزیرزم کے حوالے سے وقت سے پہلے بحث ہو رہی ہے اور زلہ خیبر میں مسجد کی حدود میں خودکش دھماکہ ہو گیا تانہ علی مسجد کی حدود میں خودکش دھماکہ ہوا اس خودکش دھماکے میں ایک ایس ایڈ چو شہید ہو گیا ہے دھماکے میں ایڈیشنل ایس ایچو ادنال افریدی شہید ہوئے پولیس کو خودکش حملہ آور کی اطلاع ملی تھی پولیس جب جائے وکوہ پر پہنچی تو خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا اس میں ایڈیشنل ایس ایچو شہید ہوئے سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیر لیا الٹ ہو گئے مزید تحقیقات جاری ہیں